اسلام علیکم ویورز میں خزریات اور آپ کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز جو ہم آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ دیسی مرگی پہ ہے تو ہم آئے ہیں ناروال میں ایک فارم میں تو یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس فارم کے جو آنر ہے ان سے انفرمیشن ہم نے لینی تھی فارم کے اندر گئے تھے لیکن وہ وہاں پہ بہت زیادہ شور تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہ سیلیکٹ کیا ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہ فارم کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک سائر پہ چلے جائیں جہاں پہ جو شور ہے وہ نہ ہو کیونکہ اندر ویڈیو بنانا ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ وہاں پہ ناممکن ہے بہت زیادہ بیک رون جو ہنا وہ مرگیوں کا شور آ رہا تھا تو چلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سر اپنا تعرف کروا دیں جی میرا تعرف ڈاکٹر طاہر میرا نام ہے جی اور میں چونکہ آپ کو پتہ یہ نرول کے ہی رہنے والا ہوں مجھے یہ تقریباً سونہ ستانہ سال یا اٹھانہ سال پہلے یہ شاؤگو پیدا ہوا اپنے اولی کا ہوا ایسے کہ میں کورس کرنے کے لیے چلا گیا لائس ٹاک کا تو میں نے وہ اس کا کورس کیا کورس کرنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ کونہ مجھے ساتھ ساتھ یہ کھولٹری کا کام کرنا چاہیے تو میں نے یہ دیسی مرگیوں کا ایک سو کا ڈبا لیا سو کا ڈبا لیا اس کو پالا جب وہ تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے کا ہوا تو اس کی ہنکھیں وغیرہ خراب ہونا شروع ہو گئے ان کو پاکس وغیرہ ٹائپ کا مرض آیا اور وہ نکلنا شروع ہوئی تو اس سے وہ ضائع ہونی شروع ہو گئی اور چونکہ میرا ارلی سٹیج تھی مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ کونڈی میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں کیا مسئلے ہیں کیا مسائل ہیں ایک شوق تھا تو وہ لحاظ سے مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا میں نے وہ شروع کر تو لیا لیکن جب وہ مہینے ڈیڑھ مہینے بعد چوزے مرنے شروع ہو گئے وہ سو کا ایک ڈبا تھا کرتے کرتے ایک دو تین چار آستہ آستہ وہ سو کا سو ہی مر گیا تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے تقریباً کچھ چھے مینے سال ایک چھوڑا اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا یار میں نے یہ کام کیا تھا لیکن مجھے حمد نہیں ہارنی چاہیے مجھے کرنا چاہیے اس کو تو میں نے پھر اس کو ایک سو کا ایک ڈبا مغوایا اس کو شروع کیا اور اس کے اوپر ذرا محنت کی جب محنت کی تو اور تھوڑی چیز چوزے بڑے جستجو پیدا ہوئی پھر میں نے اس کو شروع کر دیا یا کرتے کرتے اس میں سے کوئی بیس پچیس یا تیس مرگیاں بچیں اس سو کے ڈبے میں سے ان کو میں نے تیار کیا اس سے انڈے لیئے اس کے انڈے میں نے بیچنے شروع کیے آساسا اس کے انڈے بیچنے شروع کیے مجھے انڈے سے پرافٹ آئی مزہ آیا اور اللہ پاک نے مجھے اس طرف یہ کام لینا تھا مجھ سے یہ بولٹری کا اور میں لیے بہتر بھی تھا تو میں نے وہ اس کو شروع کیا تو پچیس تیس مرگیاں کے انڈے بیچے اور اس کے بعد اگلے سال پھر میں نے دو سو مرگی تین سو ڈالی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی میں نے آساسا محنت کی جتنی مرگیاں بچیں ان کے انڈے سیل کرنے شروع کر دی دو سال تقریباً دو تین سال اس پراسس میں لگے اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا بڑا سٹیپ لیا پانسو مرگی کا ڈالے اور پانسو کے بعد پھر میں نے ہزار ہزار کے بعد پھر زیادہ کرتے کرتے اللہ پاک نے وہ برکت ڈال دی اور وہ بہت بہتر ہوگی اب کبنی ہے اس ٹائم جی اب اس وقت میرے پاس تقریباً مرگی جو ہے وہ آٹھ دس ہزار کے قریب ہے اور دس ہزار ہماری اور آرہی ایک دو دن میں اور آئی یعنی کہ کافی مرگی ہے یہ آٹھ دس ہزار کا مرگی کا جو بریڈر میں نے پالا ہوا ہے اس کا پراسس رہتے ہیں آپ نے بتایا کہ جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا آپ نے تو دس بیس بتا رہے ہیں مرگی سے سٹارٹ چوزوں سے سو اکی لگتا ہے تو ایک نیا بندہ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آپ کی طرح سٹارٹ کریں یا آج سے زیادہ کریں دیکھیں جی جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے تو خیر مشورہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے تو وہ جیسے کہتے ہیں آستہ آستہ دیکھ کے یا کسی کو مرگیوں کو دیکھ کے یا ایسے ہی مرے ذہن میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو میرے لئے بہتر ہو کام تو میں پہلے ہوں میں پہتھی کہ میں ڈاکٹر ہوں میں پہلے ہی پریکٹرس کرتا تھا میری پریکٹرس بھی ٹھیک تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جستجو پیدا ہوئی میں نے یہ شروع کیا اور یہ میرے لئے بہتر ہوا اور کیا کرنا چاہیے سوال آپ نے کیا پہتے ہیں سوال میرا یہ تھا میں نے جب کیا ہے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے بیس پچیس مرگیوں سے سو کا ڈبا لے گیا تھا بیس پچیس مرگیاں بچی تھی اسی میں سے میں نے کیا تو اللہ تعالی نے یہ برکت ڈالیا اور انشاءاللہ ہارے کو کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے جو بڑے غریب طبقے کے لوگ ہیں جو جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ لوگ جو بلکل جیسے یتیم بچیاں ہوتی ہیں ان کا بس آڑ ہو چکی ہوتی ہیں ان کا کوئی پڑھانے والا باز دفعہ نہیں ابھی تو تعلیم کرنے شروع ہو گیا تو وہ ساتھ یہ بھی رکھیں گھر میں مرگیاں یا وہ بیوہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کا ذریعہ انکم کوئی نہیں یا وہ مائے جو بلکل مظہور ہیں یا وہ لوگ جو بلکل مظہور ہیں جو بابے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ کریں اور ان کو کرنا چاہیے اسے کریں گے دس بیس مرگیاں ڈالیں گے انشاءاللہ اسے ان کو انڈے بھی آئیں گے خوشالی گھر میں آئے گی ان کا ذہن لگا رہے گا ان کی ذہنی بیماریاں ختم ہوگی بڑے مسائل سے وہ نکلیں گے اور یہ ان کو کرنا چاہیے یعنی کہ آپ کے بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ وہ بزنس ہے جو ایک غریب بندہ بھی کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے میں نے بلکل کر سکتا ہے میں نے اگر میں بیس پچیس مرگیاں میں نے کیا اور میں چھوٹے سے بڑا کاروں پر ہی بنا ہوں تو وہ کرنا چاہیے یعنی کہ یہ لو لیبل پہ بھی کیا جاسدہ بلکل لو سے لو لیبل سے بھی کیا جاسدہ اور بڑائی ہے یعنی کہ اگر وہ پانچ مرگیاں سے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کرے اگر وہ پانچ ہزار کا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کرے سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب کام نہیں کر سکتے یا کامیاب نہیں ہیں جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا وہ خزارے میں جاتا ہے یا وہ لوگ جن کو جو کام کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گا کام از کام وہ بلکل چھوٹے لیول سے شروع کریں بلکل بیس پندرہ دس پچیس پچاس مرگیوں سے شروع کریں اور آستہ آستہ اس کو گروہ کرتے جائیں انشاءاللہ ان کے لیے ٹھیک رہے گا اور جب ذریعہ انکم آنا شروع ہو جائے گا ایک آدمی پچاس رفے کماتا ہی نہیں جب اس کے گھر پچاس ساٹھ سا رفے آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی دلچسپی بڑھے گی جب اس کی دلچسپی بڑھے گی تو وہ چھوٹے کاروبار سے بڑا کاروباری بن جائے گا لیٹر صاحب ہمیں یہی بتائیں کہ چوزہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ چوزہ کتنے سے بندے کو سٹارٹ کرنا چاہیے ایک دن کا لے کے سٹارٹ کرنا چاہیے یہاں 45 دن کا بھی ملتا ہے سیسی مرگی کا تو آپ کیا مشروع دیں گے کہ جو نیا بند ہے اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے پہلے شروع کریں تھوڑی لیول پر بیس پندرہ پچیس تیس پچاس چوزے ڈالیں وہ اس کا بیس پچیس پچاس کے لیے لانا ذرا مشکل ہے وہ تیار مال لے لیں مثلا مہینے کا لے لیں دس دن کا لے لیں یا گھر میں کھڑک مرگیاں ہوتی ہیں اگر ان کے انڈے نرکوا لیتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر نہیں تو بزار سے مل جاتے ہیں وہ لے کے ان کو پالیں اور جو بڑے لیول پر کرنا چاہتے ہیں پانچ سو ہزار پندرہ سو کا تو وہ چھوٹا ڈے اُڑ گا ایک دن کا چوزہ لیں اس کو پالیں اس کو تیار کریں اس میں وہ لرن بھی کڑیں گے اور ان کو پتا بھی چلے گا اور وہ ان کے لیے بہتر ہے ان کو بیچیں ان کی اونچ نیچ کو دیکھیں ان شاءاللہ ان کے لیے بہتر ہے وہ سمجھ جائیں گے تو وہ جہاں سے بھی لینا چاہتے ہیں وہ لیں ہم سے اگر لیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس تو چوزے کی پورا پاکستانی مارکیٹ ہے ناروال ہے گجناہ والا سیالپورٹ پشاور اس کے علاوہ کوئٹا ہے بھاولپور ہے یہاں تک ہم آم سے تو افغانستان تک لوگ جو ہے وہ چوزہ لے کے جاتے ہیں تو ہمارا تو اب اللہ کا کرم ہے کافی وسیع کاروبار ہے تو کوئی اس میں کوئی ہم سے مشروع لینا چاہتا ہے یا وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنے میں کتنا چوزہ تیار ہوگا تو وہ بھی ہم بتانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہر سال فیڈے مہنگی ہوتی ہیں کوئی تھوڑا سا فگر میں ایکسٹری میٹ میں تو اونچ نہیں چاہ جاتی ہے لیکن برحال جو بھی اگر کو پوچھنا چاہے تمہیں اچھا رب صاحبہ میں نے کوئٹا سے مجھے کال آئی تھی دوست کی نا تو میں نے اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے اس کو پانسو سے سٹارٹ کرنے کے کیونکہ اس کو تکرایا اس کی گاڑی کا بہت زیادہ خرچہ آ جائے گا نہیں کہ ایسی کوئی بات ہے وہ پانسو چوزہ لے لے چھوٹا چوزہ مل جاتا ہے کوئٹا سے مل جائے گا یا ہم سے وہ کہیں ہم ان کو بلٹی کروا دیں گے ملکہ کارگو ہو سکتا ہے جا سکتا ہے ایسی کپریشنی والی بات پہنچ سکتا ہے اگر جتنا بھی کوئی مانگے گا ہم دیں گے لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہمیں کوئٹا میں پچاس چوزے بیجو تو پچاس کا تو خرچہ ہی بہت زیادہ آئے گا کم از کم اتنا ہوگے کہ اس کا خرچہ بھی پڑے تو اس کو محسوس نہ ہو اتنا تو کم از کم آگے گا کم از کم ہزار ہزار پندرہ سو دو زار تک یہ اس سے بڑا یا وہ اگر ایک آدمی بلکل وہ کہنا ہے میں ہوں ہی پچاس چوزے میرے پاس ہے ہی پیسے ہیتنے ہیں تو وہ پاس آپ کے قریبوں جوار میں جو پنجری والے ہیں یا کوئی فارمر ہے وہاں سے لیں پالیں اور ڈالیں اگر چلو وہ دو زار سے سٹارٹ کر لیتا ہے تو اسے کوئی مسئلہ دو نہیں ہوگا اس کی میڈیسین اس کی فرار کا وہ کیا پندرست کریں بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹا میں بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں بیٹھے ہیں لاہور میں ہیں ہر سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ یہ پریشانی نہیں ہے کوئی اس کیسی یہ کوئی آپ کو لاہ سٹاک والے جو آپ ان سے رابطہ کریں وہ ان کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ دھوائیاں دیں گے لکھ دیں گے یا فیڈ ملیں جو ہیں ان کے ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کریں وہ ہو جاتا ہے چاہیے یہ نہیں کہ ایک نیا بندہ بلکل فیرلیس سوکے سٹارٹ کریں کیونکہ ڈاکٹر ہر جگہ پہ پولٹری کے یا لائسٹاک کے جوانا لوگ مل جاتے ہیں ایسی کوئی پریشانی نہیں بلکل آدمی کرنا چاہے تو اس کو ساری صورتیں مل جائیں گے ہمیں بھی تو ایسی ہی پتہ چلایا کریں گے تو پتہ چلیں گے ڈاکٹر صاحب جو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس کے سیزن کے لئے آسے کیا اس کی روٹین ہوتی ہے ہمارے پاس تو بارہ مہینے سیزن ہے ہمارا تو جی اگر نئے بندے نے شروع کرنا ہے تو اپریل مہی جون میں وہ شروع کرے چوزہ ڈالے اس کو تیار کرے اس کے انڈے لے ٹھیک ہے جی اور جو ہمارے پاس مارکیٹ ہے جس طرح ہم تیار کرتے ہیں ہم دس ماں گیار ماں باروان مہینہ انڈے کو سیل کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہیچنگ سسٹم شروع ہو جاتا ہے جو بھی آدمی نیا ہے وہ کرنے والا ہے وہ کرے جس نے دس مرگیں ڈالنی ہے دس مرگیں بیس پچاس کے تو انڈے بھلکہ انڈے بکتے ہی رہتے ہیں دیاتوں میں گروں میں تو انڈے نہ بکنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے جس نے بکرنا کرے ایبری ٹائم کر سکتا ہے گوشت کے لیے کونسا سیزن گوشت کے لیے بارہ مینے کا سیزن جب جی ایبری ٹائم بڑے کار کے بیچے بھیکتے ہیں لوگ کھاتے ہیں اور کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سردیوں میں بکے گا گرمیوں میں نہیں بکے گا برسات میں بگے گا سردیوں میں نہیں بکے گا بارہ مینے بکتا ہے کوئی اسی پریشہ نہیں ملیتا آپ کا انڈے سردیوں میں بیجتے ہیں یا ہیچری میں بھیجتے ہیں ہمارا ہیچری بھی جاتا ہے سے بھی گھر میں زیادہ چوزہ نکلتا ہے تو پھر لوگ وہ جاتوں میں گھروں میں ڈالتے ہیں جی آپ نے یہ پوچھا ہے آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ اس کا مجھے ہمیں تیاری کا کو بتائیں تو آپ انشاءاللہ میرے پاس ویکلی آئے یا دس پندہ دن کے بعد آئیں جب جس نوٹس کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے چاہنے والوں کو بھی بتاؤں گا ایسی کوئی پریشنی والی بات نہیں کس طرح چوزہ تیار ہوتا ہے کتنے میں ہوتا ہے اور کس کو کس ٹائم پر کون سی ویکسن کرنی ہے اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کوئی دی مجھے بتانے میں کیا حرج ہے میرے میں اگر میری وجہ سے گرانہ کو خشال ہو جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت بڑا یہ کام دیا ہے تو کسی کو اچھا مشوہ دینا صدقہ جاریہ ہے اور میں انشاءاللہ اچھے مشوہ کے لیے حاضر ہوں اگر کسی کو مرگی کے حوالے سے جو کچھ میرے پاس ہے جتنی میرے پاس انفرمیشن ہے یا جو میں نے لرن کی ہے تو میں انشاءاللہ اگر دینے کے لیے تیار ہوں کریں لوگ جس مدد کے لیے بھی ہو سکا میں جتنی ہو سکا اتنی مدد میں ان کی فرائی ہے ویورز ڈاٹر تاہیر صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے یہ ناروال کے رہنے والے ہیں تو آپ ان سے ادھر آگے ملاقات بھی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے تقریباً دس ہزار مرگی ہیں جو انا ان کے تیار ہیں بریڈ جو انا انڈے دے رہی ہیں مرگی ہیں تو میں نے پہلے ہی بتایا بات کی ہے کہ ادھر ویڈیو آپ کو نہیں ہم نے نہیں بنائی کیونکہ شور بہت زیادہ تھا تو انشاءاللہ یہ تارفیق ویڈیو تھی یہ بیزنس کیا سا ہے اس پہ بات کیا ڈاٹر تاہیر صاحب نے کن لوگوں کو کرنا چاہیے تو جو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی خوراکہ کیا خرچ ہے ان کی ویکسینیشن کیسے ہوتی ہے اور یہ چوزہ کہاں سے ملتا ہے کتنے میں ملتا ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فردر فردر تو جو نیو باچر ہیں تو وہ ضرور ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو آتی ہے وہ آپ تک آسانی سے مل جائے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ